اس صبح مورننگ کی ہے تو اتنا کمال کے سین تھے کہ ابھی ہم جائیں گے کٹوڑا لیک کی طرف وہاں کا ہمارا ٹریک ہے یہ سامنے پہاڑ ہے نا اس کو کروس کر کے دوسری طرف ہے کٹوڑا لیک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو دوستو کیا جلے آپ کا امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ہلکی بھلکی طبیعت خراب کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے ہمارے پہلے اس سے پہلے ویلوگ میں دیکھا ہم نے ٹکی ٹوپ سے پیچھے سے اپنا ٹریک شروع کیا تھا اور پیدل چلتے ہوئے ہم جہاز بانڈا پہنچے ٹائم تھا تقریباً پونے چار بجے کے قریب ہم نے ٹریک شروع کیا تھا اور ساڑھے آٹھ نو بجے کے قریب ہم جہاز بانڈا پہنچے تھے آرام سے چلتے چلتے لیکن ٹریک بہت سخت تھا لیکن برحل ہم نے حمد نہیں آ رہی لیکن یہاں پر جب رات کو پہنچے ہوا یہ کہ رات کو یہاں پر فل ہندیرہ تھا اور ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں ہے کیا بس آتے ہی کھانا مگرہ کھایا اور سو گئے لیکن جیسے ہی آج ہم نے صبح مورننگ کی ہے تو اتنا کمال کے سین تھے آپ کو بھی میرے اطراف پر نظر آ رہے ہوں گے پہاڑ جو ہیں وہ برپ سے لدے ہوئے ہیں درمیان میں ایک میدان ہے اور چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں ایسے جنت نظیر بادی ہے جیسے ہی ہم نے صبح کیا اور یقین کریں اس صبحوں نے ہمارے ساری جو دکاور تھی وہ ساری کی ساری ختم کر دی اب آگے ہمارا پلان کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے ہمارا پلان ہے کہ ابھی ہم جائیں گے کٹوڑا لیک کی طرف وہاں کا ہمارا ٹریک ہے اور پلان یہ کیا ہوا ہے کٹوڑا لیک سے واپسی پھر ہم نیچے واپس جائیں گے اور تھل میں رات گزاریں گے ابھی تک کہ یہ پلان ہے آگے دیکھیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں پورا کیا سین بنت ہے اور آپ بھی ان تمام ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکون کو بھی تاکہ ہر ویڈیو اپلوڈ جیسے ہی ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو دوستو جہاز بھنڈا سے فائنلی ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے آگے کٹوڑا لیک کی طرف اپنا ٹریک شروع کر دی ہے چلیں چلیں شاباش چلتے جائیں یہ ہے جی سامنے وہ خوبصورت منازی جہاں سے ہم ابھی نیچے سے اوپر کٹوڑا لیک کی طرف جا رہے ہیں یہاں بھی پہلا مقتصر سا ٹریک کمپلیٹ ہونے والا ہے کے بعد آگے دیکھتے ہیں راستہ کیسے جے بھی رہے حالت نہ پوچھنا بس آپ خوبصورت منظر دیکھیں حالت کیوں نہ پوچھیں یہ سا بہت چڑے ہیں یہ سامنے پہاڑ ہے اس کو کراس کر کے دوسری طرف ہے کٹوڑا لیکن خوبصورت منازی رہے ہیں اور یہ دیکھیں رستے میں پھول ترہ ترہ کا ٹریک بھی بہت خوبصورت ہے اور آسمان اتنا خوبصورت بنا ہوئے ساتھ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور یہ خوبصورت ٹریک ساتھ یہ چشمیں چل رہے ہیں ان چشموں کی آواز بھی آپ کو سنائی دے رہی ہوگی اتنا ٹریک چلنے کے بعد ایک چھوٹی سی بریک لی ہے تاکہ تھوڑا سا سانس بحال ہو سکے اور اگلا سفر ہم سٹارڈ کریں ہی ڈی بھائی ساتھ سب تبیعت کیسی ہے باپ کی چلیں بیرے مزہ آ رہے ہیں بیرے جی آگے ایک چشمہ آیا ہے ابھی اور ساتھ دیکھیں یہ گلیشئر بھی مجود ہیں اب یہ چشمہ آیا ہے یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے اور پانی وغیرہ پیائیں گے اس چشمے سے پھر انشاءاللہ آگے اپنا سفر جاریوں ساری رکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے اپنا سفر جاریوں ساری رکھتے ہیں ابھی یہاں سے پانی پیائیں گے اور تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے پھر اگلا سفر جاری رہے گے پھر خوبصورت رستیں ہیں یہ دیکھیں چشمہ چل رہا ہے اور آگے کلیشئر ہے یہاں سے جانا ہے بسم اللہ دیر رکھتے ہیں ہمارے تو ایک ساتھی کی بس ہو گئی وہ واپس چلے گئے ہیں شڑھو صاحب لیکن ہم چل رہے ہیں آگے کہ کم سا کم کٹوڑا لیک تو دیکھ کے آئیں کیونکہ جتنا ہم آگے جائیں گے اتنا ہی چل کے واپس بھی آنا ہے اور یہ دیکھیں وہ سامنے گلیشئر کتنا خوبصورت نظارہ ادھر ادھر پہاڑ چیک کریں یہ ابھی اوپر سے ہم نیچے کی طرف آئے ہیں اور وہ سامنے گلیشئر پر چلنا پڑے گا ہمیں اور یہ ایک چشمہ بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ سین دیکھیں کتنا خوبصورت ہے بارش بھی سٹارٹ ہو چکی ہے بادل بھی گرج رہے ہیں اور پیچھے دوب تھی اور ابھی بارش بنی ہوئی ہے اور نیچے سامنے دیکھیں گلیشئر اور یہ ساتھ چشمہ نمہ ہے بڑا خوبصورت شیر سے اوپر سے گزرنے یہ بڑا خوبصورت ہے چشمہ آگیا جی ایک مزید آگے ایک بہت بڑا گلیشئر آگے اس سے اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے یہاں پر اور پیچھے دیکھیں بادل فل بنے ہوئے ہیں اوپر اور ہم جس ٹریک ہم جس ٹریک پر چل رہے ہیں اوپر کے نظارے لیتے جائیں بس گلیشئر جس کے اوپر ابھی ہمیں چلنا بڑے گا اوپر خدا آیا یہ انتہائی مشکل ٹریک ہے بارش سٹارٹ ہو گئی ہے اور ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور رستے میں ہمیں یہ ایک ڈھابا ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظر آ گیا ہے تو بارش سے بچنے کے لیے ہم اس کے اندر آ گئے ہیں اب انتظار کریں گے جب تک بارش چل رہی ہے تو یہاں پر رکیں گے سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے ایک تو پیدل ٹریک پھر بارش ہے دوسرا برخ پہ چلنا پرا مشکل کام ہے ابھی تک ہم یہی رکے ہوئے ہیں بارش اتنی تیز ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی لیکن ہم اس چھومپری کے اندر ہی ہیں ابھی بھی کٹوڑا لیک کا فاصلہ بلکل تھوڑا رہ گیا ہے لیکن یہاں پر ہی کھڑے ہیں اور بادل دیکھیں آسمان کی طرح ایک بار پہ بارش رک گئی ہے اور ہم نے اپنا اگلا ٹریک شروع کر دی ہے اس طرف جا رہے ہیں بارش کے بعد سردی بوہر سے آدھا ہو گئی ہے تھوڑا سا ہی فاصلہ باقی رہ گیا ہے کٹوڑا لیک کی طرف تھوڑا سا مہار رستہ آیا تھا پیچھے یہ اب اس کے آگے پھر یہ تھوڑا سا پتھریلا رستہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس سے آگے ہی تھوڑا سا وہ کے بعد کٹوڑا لے کر آ جائے گی واہ گلیشئر دیکھیں جی آگے انتہائی خوبصورت موسیقی 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 تو فائنلی کٹوڑا لیک نظر آ چکی ہے چند قدموں کے بعد کٹوڑا لیک ہے موسیقی لبکا ٹریک دو دن کا جس میں سوئے کھائے بھی سب کچھ کیا اس کے بعد موسیقی اس کے اوپر چلنا ہے اس کے بعد جا کر کٹوڑا لیک وہ دیکھیں آپ کو نظر آنا شروع ہو چکی ہوگی اس کے اوپر چلیں گے اور کٹوڑا لیک کے قریب موسیقی 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 فائنلی کٹوڑا لیک ہم پہنچ چکے ہیں دیکھیں یہ کٹوڑا لیک کے خوبصورتی انتہائی خوبصورت پہاروں کے درمیان ایک خوبصورت مطلب پٹوڑا کہتے ہیں پیالے کو پٹھانی زبان کے اندر پکتون کے اندر پیالے کو کٹوڑا کہتے ہیں اس وجہ سے اس جھیل کو کٹوڑا جھیل کہا جاتا ہے کٹوڑا لیک پہنچ چکے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اپر کٹوڑا لیک اس کو اوپر بھی ہے لیکن وہاں کے راستے بند ہیں گلیشئر ہیں وہ جو لیک ہے وہ بلکل جمعی ہوئی ہے اسی وجہ سے یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کا انڈ بھی کرتے ہیں اور واپسی کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں اگلا سفر تھل بھی جا کر ہم سٹے کریں گے کوشش تو یہی ہے اور پھر نیکسٹ ویڈیو ایک نئے مقام کے ساتھ سٹارٹ کریں گے اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ آج رات ہم سٹے تھل میں کریں گے اور ساڑھے پانچ بجے کے قریب ہم جہاز بانڈا سے نکلائے تھے اور مسلسل سفر کر رہے ہیں اور ہمارا ٹریک اس وقت فل ہندیرے میں گم ہو چکا ہے اور میرے ساتھ قریب سے دکھاتا ہوں بیڑا بیڑے کی آلے ساسا بھی ہیں اور ساتھ آلی بائی تو سفر جاری ہے صرف دکھانا یہ چاہتا تھا کیونکہ جاتے ہوئے یہ رستہ جو ہے وہ کور کر دیا تھا صرف دکھانا یہ چاہتا تھا کیونکہ کل جاتے ہوئے بھی ہندیرہ تھا ہو چکا تھا اور آتے ہوئے بھی دیکھیں کچھ بھی نظر نہیں آرہا صرف یہ درخت تھا آپ کو چند ایک نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دریاء بہ رہا ہے اور ساتھ ہم چل رہے ہیں تقریباً چند منٹوں کی مسافت ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک ہم پہنچ جائیں گے اس مقام پر جہاں پر ہماری بائیکس ہیں اس سے آگے مزید کوئی آدھا پونہ گھنٹا لگے گا ہمیں تھل شہر میں جاتے ہوئے تو آج رات وہیں سٹے آخر موسیقی